سلامتی رہاں آپ کا استخبار ہے ہمارے چینل شامع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویل نائیو ایس کا ہسٹری کا تین سو کندرہ کا کوششن پیپر اور اردو میں یہ کوششن پیپر یہ ہدایات ہیں آپ پڑھ لیجئے گا ان ہدایات کو ٹھیک ہے یہ ساری ہدایات پڑھنی کر لیجئے گا اس کے بعد نحاں پر آپ کو وقت ملے گا تین گھنٹے کا اور کل مارک سوں گے سو ٹھیک ہے تو اس میں ارائیات یہ لے رکھیں کہ حصہ علیف کے تمام سوالات لازمی ہیں تاہم کچھ سوالات میں داخلی اختیار دیا گیا ہے حصہ با میں دو امتیازی آپشن ہیں ان میں سے کوئی ایک آپشن جواب دینا ہے سوال نمبر ایک تا چار ہر ایک سوال کے بیس الفاظ میں سوال نمبر پانچ سے گیارہ تک سترہ کا جواب اسی الفاظ میں سوال نمبر بارہ سے پندرہ تک اٹھارہ کا جواب دو سو الفاظ سے زیادہ نہیں ہونا چاہی جوابی کتابچہ کے ساتھ نقشہ منصبی کیجئے نقشہ بھی اس میں دے رکھتا ہے اب جیسے ہی پہلا سوال ہے یہ ماہ بارہ کا مسنگت کھون تھا ماہ بارہ کی کہانی مختصر بیان کیجئے تو اس کا جواب ہے اس میں لکھا ہے ماہ بارہ جو ہے وہ نمبر اعظم بائیوں کے درمیان لڑائی کے ایک کہانی ٹھیک ہے کوئی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیقی جنگ تھی جیسا کہ بیان کیا گیا کچھ معدقین کا یہ ماننا ہے کہ جنگ واقع ہوئی تھی جبکہ دیگر اس واقعے کے لئے توسیقی شہادت کی تلاشی ہیں اصل کہانی شاید اس رسمیہ گواہوں کے ذریعے بیان کی جاتی جنہیں سور سیو کے نام سے جانا جاتے ہیں کہ عام طور پر جنگ جو وہ کے ساتھ میدانیں جنگ میں ہوا کرتے تھے اور فاتحین کی تاریخ اور سورماوں کے کارناموں کے بارے میں نظم کہا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ کہانیاں چھتریوں کی گشت کرتی ہیں اور محفوظ کی ہیں اس کے بعد ہے مہابارک کی تاریخ کو ویاس منی سے منصوب کی جاتی ہے پہرے سوال کا جواب ہے اس کے بعد سوال نمبر دو آجاتا ہے کہ قبل تاریخ دور یعنی پیرلوڈک پیریٹ کے کیا معنی ہے دوسرے سوال کا جواب ہے ہندوستان اور چین کی لڑائی دوسرے سوال کا جواب ہے پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا اس وقت بھی ہندوستان اور چین سب سے آزا آبادی والے ملک تھے پھر بھی انیس سومے عشاء کے اندر آج کے مقابلے دنیا کی آبادی کا نظرہ چھوٹا حصہ تو یہ جواب نمبر دو ہے ہندوستان اور چین کوئی جو ہے کیا کہا جاتا ہے قبل تاریخ دے مانی سوال نمبر تین اگلا جو ہے وہ ہے قوشن نمبر تین کہ ترائن جو ترائن تھی کی جنگ کنوں نے لڑی ترائن کی جنگ لڑی جہی تھی وہ کن لوگوں نے لڑی تھی اس کا جواب یہ ہے ترائن کی پہلی جنگ جو تھی انیس سو اکیانوے میں جارہ سو اکیانوے میں اسوی میں لڑی گئی پنجاب پر محمد غوری کے تسلط اور گنگائی دعا باغ میں ان کی پیش خدمی کوشش کے نتیجے میں راج پوت اکمرا پردوی راج چوہان کے ساتھ اسے سیدھی جنگ کا سامنا کرنا پڑا اس نے راج پوتوں نے متعدد چھوٹے ریاستوں کی حدود سے نکل کر دے لی کو فتح کر لیا اور پنجاب اور وادی گنگا پر اپنے کنٹرول کی حسد دینا چاہے بھٹنڈا کے دعوے کو لے کر لڑائی شروع ہو گئی پہلی جنگ جو جارہ سو اکیانوے میں تیسوی کے تاریخ میں لڑی گئی غوری کی فوج کو موکی کھانی پڑی اور بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بجا سکا پردوی راج نے بھٹنڈا فتح تو کر لیا لیکن محسر طور پر اس کی مستقل عبادت کی کوئی کوشش نہیں اس سے غور کو ایک اور موقع میں اپنی فوج کو دوبارہ جمع کریں اور ہندوستان کے اوپر ایک پیش قدمی کریں تو یہ ترائن کی جنگ بھی اس کے باہر آگے بھی لکھا ہوا لیکن بس آپ کو اسی کے بارے میں لکھنا ہے کہ کنوں نے لڑی تھی تو غوری اور راج پوٹ کے بیچ لڑی گئی اگلا سوال ہے انیس سو میں سب سے زیادہ آبادی والے دو ملکوں کے نام لکھے تو اس کا جواب ہے انیس سو میں جو آبادی والے ملک ہیں وہ ہندوستان اور چین ہیں اب اگلا سوال ہے غدر تحریک کی ترقی کا جائزہ لیتی ہے غدر تحریک جو تھی اس کی ترقی کا کیا دونا ہے جائزہ لیتی ہے اس کا جواب ہے یہ ہے جو غدر تحریک تھی سودیشی اور بائیکارٹ انتیا پسندانہ سیاست انیس سو پچھاسی اور پچھانوے کے درمیان مرہدے کے اعتدال پسندوں کا دور گا اس وقت گورنر جنرل لارڈ گیز نے بنگال کو تقسیم دیا جھارکن وریسا اور متیا پردیش میں باتا اور یہ ساری باتیں آپ اس کوششن کی رواب میں لکھتے لیے دو کرنے تھے تو میں نے یہ والا سودیشی والا بتایا یہ والا چھوڑ دیا سودیشی تیریک کے وارے میں وہ لکھنا ہے سودیشی اور بائیکارٹ بائیکارٹ کیا ہے کہ اپنے دیش کی چیزیں اپنائیں گے اور باہر کی چیزیں نہیں اپنائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ دیکھتے لیے جو چھٹا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بابر کی موت کے بعد ہمائیوں کو پیش آنے والے مسائل سے بحث کیجئے بابر کا جب انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جو ہمائیوں بیٹھے ہیں تو وہ جو پرابلمز کیریئٹ ہوئی دی ان کو جہاں پہ بتانا ہے تو اس کا جواب ہے کہ انیس سو تیس میں بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں تخت جانا ہمائیوں کے زیرے اقتدار صورتحال کافی مایوس ہمائیوں کے درپیش مسائل درزل ہمائیوں کو جو مسائل پیش آئے وہ یہ تھے نیا مفتوحہ علاقے اور انتظامیہ مستحقم نہیں تھے مطلب جو علاقے انہوں نے فتح کرے تھے انہیں ترتیب نہیں دی تھی انہیں پروپر وے میں نہیں کر پایا تھے بابر کے بعد ہمائیوں طبقہ عمرہ کے تئی احترام اور تعلق خاطر نہیں رکھتا تھا بابر کے بعد ہمائیوں امیر لوگوں کو کوئی زیادہ وہ نہیں دیتا تھا کہ بھئی تم بہت وہ ہو یہ ہو چغتائی عمرہ کے عمرہ کا جھکاؤ ہمائیوں کی طرف کم تھا اور ہندوستان عمرہ جو بابر کی ملازوت میں شامل ہو گئے تھے موافق نہیں تھے اور ہمائیوں کی تاج کوشی کے موقع پر باغی ہو گئے تھے جب ہمائیوں کی تاج کوش ہوئی اس وقت وہ باغی ہو گئے تھے باغی ہونے کا مطلب ہے تو ان کے خلاف ہو گئے تھے اسے جہاں ایک طرف افغان میں خاص طور پر بہار میں شیر خان کی اداوت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں دوسری طرف گجرات کے حکمرہ بہدر شاہ کی بھی دشمنی سے دو چار ہونا پڑا تھا اس کے بعد بھی اور پوائنٹس ہیں اگر آپ اور پوائنٹس لکھنا چاہتے ہیں تو میں دکھا رہی تھا ہوں آپ اس میں سے لکھ لیے گا باقی میں نے اتنا بتا دیا اس کے بعد نیکسٹ کوششن ہے یہ والا برطانوی نے کن آمدنی پولیسیوں کو لاغو کیا اور انہوں نے نو آبادیاتی کلونیوں کے دہی علاقے میں کیا تبدیل یا لائیں یا یہ اٹھار ستاون کی بغاوت سے پہلے کی بغاوت کی نویت کی وضاعت تھی یا اٹھار ستاون سے پہلے کی جو بغاوت سے پہلے کی نویت تھی وہ کیا تھی تھی کہ تو اس کا جواب ہے تو اس میں ہم نے یہ والا اٹھار ستاون کی بغاوت سے پہلے پہلے بغاوت کی نویت ہے تو کیا نویت تھی اس وقت اس کو دیکھتے ہیں وہ نویت تھی اس میں یہ ہے کہ ان عوامی بغاوتوں کا جو وہ تھا مسکورہ بالا بیان سے بار یہ تھا کہ باقیوں کی کوشش سے ثابت ہوئے کہ لوگ اپنے مفاد اور دشمنوں کے بارے میں ایک واضح ذہن رکھتے ہیں کسانوں اور خوائلوں جو اتماعی تحریکیں شروع کی اس کی خوچ خصوصیات ظاہر ہو جاتی ہیں ان کے اندر سیاسی اور سماجی پیداری کے خاص سطح موجود تھی اس صورت میں ممکن ممکن بغاوت کے ازباب مقامی معاملات ہیں لیکن تحریک کی ارتقائی مراحل ہیں ان مقصد میں وہ سطح پیدا ہوئی کئی تحریک کی شروع ہونے کے فوری پس منظر ہو سکتے تھے مقامی زمینداروں کا جبر لیکن اس کا خاتمہ برطانوی راج کے خلاف احتجاجی رہا کسانوں کو تحریک کے لئے تیار کرنے ان کی وابستگی کو مستحقم کرنے میں مذہبی اقائد نسلی اور یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر دیکھ دیں گے تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اٹھارہ سو سو ستاون کی بغاوت کی نویت کی مستحق اجلا کوششن یہ دے رکھا ہے کہ جتک کے مواد میں مضغون کی وضاحت کیجئے آٹھوہ جو کوششن ہے یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے ہنگز کے مواد مضغون کی وضاحت کیجئے تو اس میں سے جو اس کا جواب ہے شیکنڈ والا جو ہے انگز والا وہ دیکھئے مواد پہ جو مضغون کی وضاحت وہ یہ ہے کہ جہنیزم جو ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ان کا کیا مقصدتہ صحیح افیدہ ہونا چاہیے صحیح علم ہونا چاہیے صحیح طرح سے عمل ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں سے آپ کو جو ہے ان کے بارے میں چھاٹنا اور نیچے بھی جو ہے اس میں بہت کے بارے میں بہت مذہب کے بانی اس کے گوتم برتے ہوئے لبنی میں پانچ سو چیاسٹ کبل مسیح میں پہلے لبنی نیپال کی جو ہے وہ ہے نیچلی پاڑیوں میں واقع ہے ٹھیک ہے ایک رات ماہ سچائی کی تلاش میں اپنے محل سے نکل پڑے اور آخر کار بودھ گیا میں سچا علم حاصل ہو اس کے بعد سے بہت کھائے جانے لگ اگر کسی اور جگہ علم حاصل ہوتا تو وہ کے لات میں جس کا مطلب آگئی حاصل کرنا ہے تھا انہوں نے اپنے پہلے وائز وارہ نسی کے قریب سارنات میں لیا اس واقعے کو دھرم چنکر پروتن یعنی دھرم کے چکر موڑنا انہوں نے یہاں سنگ بھی قائم کیا مشرق اتر پیرزیش کے گوراکور کاشی نار خوشی میں وفات ہوئی ان کی اسی ساتھ کی عمر میں ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو ہے آپ ان کے بارے میں آتے لکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ اس میں جو ہے چھاٹ کے لکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا جواب جہاں تک ہے اور اس طرح سے جو ہے یہ ساری باتیں آپ جو ہے گوتمگوت کے بارے میں لکھ دیں گے اور اس کا جواب جہاں پہ یہ پتب ہو جائے اگلا ہے اس کے اندر سوال نمبر نو جو ہے یہ چار نمبر میں جو ہے حریت پسندی یعنی لبرانیزم اور اشتراکیت یعنی سوشلزم ایک وید وسری کی مخالفت ایک دوسرے کی مخالفت کیسے مخالف کیسے جبکہ دونوں انسانوں کو آزادی یعنی لبرائزیشن دلانے کے حامی تھے کی گہریت پسندی اور اشتراکیت ایک دوسرے کے مخالف کیسے دے بتانا یا تو یہ کر لینا یا دوسرا اشتراکیت پسندی وہ سامراجیت کی سب سے مستقل مخالفت کیوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ سامراجیت کو کئی نہ کئی ختم کرتا ہے سامراجیت میں وہ ہوتا ہے جس میں ایک بندے کیا ہوتا ہے راج ہوتا ہے تو اس چیز کو یہ کئی نہ کئی ختم کر دیتا ہے اس ویہ سے یہ بات ہے لیکن پھر بھی آپ اس کا آنسار دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کا آنسار دونوں کے آنسار ہیں تو پہلے حریت پسندی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اشتراکیت پسندی حریت پسندی کے بارے میں یہاں سے حریت پسندی جو ہے کچھ ایسے متعدد دقات کا مجمع جس کا ظہور تقریباً تین سو سال پر اس وقت ہوا جب عمرہ یعنی امیر جوتے اور دیگر صاحب جاہداد لوگوں نے کبھی کبھی ذرا غریب لوگوں کے ساتھ دے کر حکمرانوں کے اختیارات کو حدود کرنے کی جلدہ جائے یعنی انہوں نے غریب لوگوں گٹا گیا اور اپنے ساتھ رکھا اور جو حکمران تھے ان کے جو اختیارات اس کو مختصر کر دیا تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے جو حقوق تو محدود کر دی ہے اور حریت پسندی لبرائزم اس بات پر اقین لگتا ہے افراد کو کچھ قدرتی حقوق ہوتے ہیں اس میں ظلم کی مضامت کرنے کا حق جائدات کے حصول کا حق مذہب کی آزادی اور آزادی اظہار کا حق شامل ظلم کی مضامت کا بھی حق ہے اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں یہ خدرتی حقے جائدات کے حصول کا حق ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اسے خدرتی طور پر ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں سے آپ یہ ساری باتیں یہاں تک لگتی دیئے گا کہ حریت پسندی کچھ معاشی نظریات سے وابستہ ہے حریت پسندی سمجھتے ہیں لوگ معاشی عمل یعنی ایکنومک ایجنٹ سے جو اشیا اور سورچز کے پروڈیوسرز اور کنزیومر ہوتے ہیں یعنی اشیا کو بناتے بھی ہیں اور یوز بھی کرتے ہیں ان چیزوں کی شخصیت کا اہم پہل ہوئی ہے افراد کے اظہاریت کو منصوب کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک اصل ہیرو محنت کش یا مجدون نہیں بلکہ نفع اندروز تاجر دکندار اور مینوفیکچر ہوتے ہیں حریت پسندی میں بزنس کے اوپر خاص دیان دیا جاتا ہے یاروی اس میں سے آپ اور لکھ لیے گا جو آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یہ پیج نمبر ایک سوننیس پہ ہے اس کے بعد جو اسی میں جو اس کا اگلا گوچھا نے اشتراکیت پسندی وہ بھی اس میں دے رکھا ہے اشتراکیت پسندی یا سوشلسٹوں سے بھی حیرت حریت پسندی پہ تنقید کی لیکن اس کا تنقید آنا معاملات سے متعلق نہ تھا جو معاملات پر قدامت پسند تنقید کرتے ہیں اشتراکیت پسندی کا کام کاجی لوگوں کی مفادات کی نمائندی کرتا ہے دلیل دیتا ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشوے کی مطلق لین بادشاہ و اشرفیوں کی حکومتوں کے ظلم کی جگہ صاحب ملک سرمایہ دار تبکے نے لے دی کچھ ابتداء اشتراکیت پسندوں جیسے بونیس خیال تکی سنت اور زراعتی پروڈیسوں کی امداد باہمی انجومنے بھی منافع کے مساوی تقسیم میں مفید ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں بتا دی ہیں تو آپ کو اس چیز کی طرف بھی دیان دینا اور اس میں سے دیکھ لیئے گا جو اس میں میند منٹ کی اس کے بعد نیکس پوچشن یہی ہے کہ روس میں مختلف قوموں نے کیوں بغاوت کی یا تو یہ کریے گا یا پہلی جنگ عظیم کہ کیا اثرات مرتب ہو اس سے کیا اثرات مرتب ہوئے تو اس کے بارے میں بتانا تو اس کا جواب ہے تو اس میں دے رکھا ہے کہ روس میں مختلف قوم نے جو بغاوت کی تو یہاں پہ اس کا جواب ہے کہ عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد روس میں انقلاب آیا اور انقلاب بے شک کے ہیں انقلاب کے نام سے بھی کیونکہ بے شک وہ نے ایک سیاسی گروہ کے طور پر انقلاب میں کامیابی میں ایک اہم کردار ادای اور پالیسی کو بھی تے کیا یہ تاریخ میں پہلا سوشلسٹ انقلاب تھا جس کی آبیاری کمیونیزم کے نظریات نے کی پچھلے ازباق میں سرمایہ داری اشتراکیت کے بارے ہیں بڑا آپ کو علم ہو چک ہے کہ سوشلسٹ سرمایہ داری کے مقابلے زیادہ مساوات انصاف سماج انصاف کی نمائنگی کرتا روسی انقلاب ورکنگ تپکات اور کسانوں کی تحریک میں نجید بائی اس کے بعد اس میں سے آپ دیکھ 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 گئے کہ روسی انقلاب کے اندر ہوا ٹھیک ہے اس میں جو اکلا سوال ہے کہ کیا اثرات ہوئے تو اس کا یہ ہی ہے اس بائی اس روسی جنگ روسی انقلاب آیا اور جنگ عظیم جو دی جنگ عظیم کے ازباب بہرحال پہچی تھا اور دشمنی چل رہی دی دو میں سریبا اور اسٹریڈیا اسی دوران رجا یہ وہ واقعہ تھا جو بڑھتے بڑھتے پہلی عالمی جنگ میں گیا لیکن اس واقعے کہ اتنے بیانک سے نکلے اس نے چار سال تک چھرنو والی عالمی جنگ شروع ہو ٹھیک ہے اور اس میں ساری بات جو ہے آپ لکھ دیں گے کہ اس میں جو چیز ہوئیں یار بیٹی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کے کنٹرول زیادہ سے زیادہ علاقہ آجیں اور دنیا کے وسائل میں اس کا زیادہ حصہ ہو یہ ساری بات جو آپ اپنے ورڈس میں اس کے اندر لکھ دی گئے اس کے بعد جو ہے کہ انیس سو تیس کی دہائی میں ہوئی معاشی ترقیات اپنے ہٹلر کی پاور حاصل کرنے میں کیسے مدد کی ہٹلر کے بارے ہدا جی گا یا انجمان اقوام یعنی لیجن آف نیشن کے کیا مقاصد پہلے میں آپ ہٹلر والا کرا دیتا ہوں ہٹلر کی کیا ہوتے پاور کیسے حاصل ہوئی تو ہٹلر کے اروج کے بارے اب یہ ایک آواز بن کے اٹھا اور پتہ نہیں تھا لوگ کیا آواز ہے کون ہے لیکن اس نے جب آدے کی تو لوگ اس کی طرف ہو گئے اور اس نے کہ میں بیروزگاری ختم کر دوں گا یہ کر دوں گا تو لوگ اسے نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی میں اسی لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے اب نازی پارٹی نے اپنے اثرات کو پھیلانا شروع گیا سوشل اور کمیونیسٹ لوگ نازیوں کے خلاف لوگ کو متحد نہ کر سکے نتیجہ یہ ہو کہ نازی پارٹی انیس سو اٹھائیس میں پارلیمنٹ کے اندر سری بارہ سیٹے ملی انیس سو تیس میں اکیلی سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں ہو گری ہٹلر کاؤنسلر مقرر اور نئے حکومت تشکیل دینے کی درخواست دی پھر اس کے بعد جو ہے بھائی یہاں پہ اقتدار میں آنے کے بعد جلدی ہٹلر نے خوب کوف عدیشت کا دروازہ کھول دیا تمام جمہوری سورو کو بلائے تاق رکھ دو اگست انیس سو چہتر اس کو موت کے بعد اینڈ برگ کی موت کے بعد اٹلر جرمن کا صدر بن گا یہ ساری بات اس میں اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹلر جبار ٹھیک ہے اس کے بعد جو انیومن والا ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں لیگ آف والا لیگ آف نیشن لیگ آف نیشن والا یہ یہ کہ امن اس امن کونفرنس کا پہلا گام بین الاقوامی تعاون اور سلا و سلامتی کے لیے ایک عالمی تنظیم کے قیام کا فیصلہ تھا اس لیگ کا ایک رسمی کردار کرنکوٹی اپریل انیس سو انیس میں منظور ہوئی اس فراردہ سے روس کے تمام ممبروں کے لئے ضروری ہوئے کہ امن کے خاطر اسلام میں تفقیل کریں ٹھیک ہے اور جو یہ ساری باتیں ہوئیں اس میں لیکن لیگ آف لیک مؤثر نہ بن سکی دو اہم سوویت یونین اور جرمنی کے بہت سالوں سے اس کے ممبر بننے ناکام ہو گئی تھی اس کے بارے میں آپ اتنا لگ دی گئے یہ گیار ہوگیا پھر اس کے بعد باروہ اس کے اندر جو کوششن ہے اس کے اندر جو کوششن سے وہ اٹھارہ کے قریب ہیں تو باروہ کوششن یہ ہے کہ قدبات یعنی انسپریشن کو بیت تو ہندوستانی توارک کی باز کی محدودیت یا دوسرا یہ کہیں نمونہ معاش سب پیٹرن تجارت اور ترسیل کے ماحول انوارمنٹ پر پڑھنے والے اثر کو بیان کی دونوں میں سے جو ہے کوئی ایک پیپر میں کرنا ہو دا اس کا جواب ہے اس کا جواب جو ہے کہ کیا ہے باروہ معیشت والا جو ہم کر لیتے ہیں اس میں یہ والا جو ہے نمونہ معاش پر پڑھنے والے اثر افتدائی ویدک معیشہ دیں افتدائی ویدک آریا کلپ مویشی پالا ان کا خاص پیش تھا دودھ گوشت اور خالوں کے مویشی بیڑ بکریہ پال دیں رگ وید میں عدوی شہادتوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہنچ کافی تعداد میں الفاظ گٹو معنی گائیں لفظ ساخص کیا ایک دولت من شخص کو گومت اور بیٹی کی دو تری یعنی وہ جو گائیں کے دودھ دیتی ہے کہا جاتا گا لفظ گرشن کا لفظ مطلب گاؤں کی تلاش لیکن اس کا مطلب جنگ سے نہیں کیونکہ بہت سی جنگ مویشیوں کے سبب لڑی گئی 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 کے بارے میں جاتا کہ وہ ہر چیز فرام کرتی مویشیوں کی تعداد میں اضافے کے لئے دعائیں مانگی جاتے درج بالے کے علاوہ اس کے اور بھی چیزیں پتہ رکھتی ہیں جو کہ آپ اس میں سے دیکھ کے دیکھ سکتے اس کے بعد ہمارا جو نیکس پوچھن ہے تیروہ تیروہ کے اندر بلبل نے بلبل سلطنت میں حکومت کرنے کا ایک نہایت مرکوز نظام قائم کرنے کے لئے کیا اقدامات کی ہے یا یہ کہ بابر کے دور میں مغلی حکومت کے قیام کا جائزہ دونوں میں کوئی ایک جواب دینا ہوگا تو اس میں دیکھ کون سا گر آیا تو بلبل نے امرانہ انداز میں حکمرانی کی اور سلطان کی حیثیت کو بلند کرنے کی سخت کوشش میں لگ گیا اس نے کسی بھی امیر کو زیادہ طاقتور نہیں بن نیا تک اس نے بادشاہ کو نظریہ پیش کی اور جو اس نے ترک امرانہ کی زبردست حمایت کی بلون ایک اول نکل کیا جس میں اس نے کہا تھا کہ جب کبھی میں کم ذات میں پیدا ہوئے کسی شخص کو دیکھتا ہو تو میری آکھیں جلنے لگتی اور غصے میں میری ہاتھ پلوار پر بہت جاتی اسے ماننے کی ہمیں نئی معلوم کہ آیا کہ بلون نے واقعی ایسے الفاظ کہتے لیکن غیر ترکیوں کے 23 کا رویہ حقارت پر مبین بلون کسی کے ساتھ اقتدار میں شریک کرنے کے لئے آمادہ نہیں تھا اس کے بعد یہ ساری بات ہے آپ اس میں مغلیہ حکومت کے قیام کا جائزہ تو یہ مغلیہ سلطنت کے سلطان اور شیش کے انتظامی نظام کی بہت خصصیات کو برکرا شیر شاہ کے ماتحد پر گاؤں کا ایک مجموعہ اور یہ ساری بات ہیں مغلیوں نے شروع کیا تھا جہاں گیر اور منصب دار سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد جو والی بات بھی آپ اس کے اندر دال سکتے ہیں بانگال کو اکسا دونوں میں سے ایک کرنا تو اس میں جو ہے یہ والا ہم نے کرا ہے نواب والا 1757 بنگال پر برطانوی قبضہ پولیسی سے بکسر تک کچھ ہندوستانی طاقت نے انگریزوں کی پیلی لڑائی بانگال ہوئی جیسے سترہ سو ستہاون سے سترہ سو سترہ سو پیسر تک بنگال کی طاقت کے بتجریش منتقل ہوں جو نوجوان کے ہاتھوں سے نکل انگریزوں ہاتھ ہوں آٹھ سال کی اس مقتصر مدد میں تین نواب یعنی اس راج دولہ میر جاؤ بنگال پر حکومت کی لیکن نواب اختدار کو برقرار نہ رکھ سکے اور انجام کار اختدار انگریزوں کے ہاتھ میں گیا اور یہ ساری بات ہے اس میں نات لکھ دیں کہ بھئی کیسے کیسے ان کے ہاتھ میں ساری دولت ہوئی ٹھیک ہے انہوں نے منت خوبہ بنایا اور آپ سے جگہ چھیندے اور بنگال کو پاٹ گیا ٹھیک اس بنگال کی تقسیم اور اس کے نتائج بیان کی یہ کہ انڈیان نیشنل کانگریز میں ایک نیا گروپ کیوں پیدا ہوا وہ کیا کہ لاتا تھا اور ان کے لیٹروں کے نام لکھیں پندروے سوال ہے تو پندروے میں دیکھئے اس طرح سے میں اس میں بنگال کی تقسیم اور اس کے نتائج جو ہے اس کا جو نتائج بیان ہو یہاں پہ اس کا جواب ہے کہ بنگال میں کمپنی راج کے نظم افتدائی میگا نظم وہی تھا جو مغلو کے زمانے تھا مطلب وہی سسٹم رہا مغل کے صوبہ انتظام زمرو میں تقسیم ایک نظام رائش تھا اسی کو انگریز نے فوجداری کی عدالت دیوانی کا محصولات شہریہ غیر فوجی عدلیہ سیویل جسٹس نظامت کی ذمہ داری صوبہ دار کے پاس صوبہ دار کا ناظم بھی کہا جاتا تھا یہ علاوہ معاہدے کے بعد انگریز نے اسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال کا دیوان بنایا گا لیکن لوٹ یہ ساری بات آپ اس کے اندر لکھ دیجئے گا اور یہاں سے بھی دیکھ دیجئے گا اس کے بعد سولوہ جو گنشان ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے اندوستان کے سیاسی نقشے کے خاقے پر مندر دیلوں کو بتانا ہے کہ مہنجدار کہا ہیں تلوار کہا ہیں اورنگ دیب کی ریاست کا پھیلاؤ آرہ نصی جی ٹھیک ہے یہ آپ کو اس میں دیکھ کے بتانا ہے اس کے بعد اسی کا اگلا سوال ہے ستروہ جو ستروہ کریں گے کہ ویدی قدب میں سردار کے علاقے کا جس طور پر بیان کیا گیا اس کی وضاحت جن پداس میں راج راجہ بند سکھنے کے نئے طریقے کیا تھے تو اس میں جو ہے یہ ویدی قدب میں سردار کے علاقے کے طور پر اس کی وضاحت تو اس میں آپ دیکھ سکتے کہ اس کا جواب اس مقصد تھ ریاست کی ارت کا طریقہ تھے باقی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح کر سکتے تھے نظریاتی سکولرز وغیرہ تھے انہوں نے کس طرح سے اس کی ترق چیز اس کا جواب اس کے اندر آپ دوڑ لیے آگلے اگلا جو سوال سوال نمبر اٹھارہ سترہ دو بار اس میں اٹھار روے میں سندو یعنی انڈس اور ویدک سیاسی تنظیم اور ان کے قبل ریاست سے ریاست بننے کی ارتقاء کی مزاعت کی جئے یا یہ کہ موریان سلطنت کے سیاسی تشکیل کے زوال کی مختصن وزاعت دی اٹھار روے گا اس میں سم کریں گے تو جو پہلا والا ہے کہ ویدک سنتروں کی ریاست بنانے کی ارتقاء تو اس کا جواب یہاں پہ سندھ کی میدانوں میں پنجاب اور خطے میں شامل تھے اور سندھ ندی کے معامل ندیہ آپ پاشی کے سبب ذرخ میدان کی تشکیل باتے آپ یہاں سے نکال گے اس کے اندر دیکھ دیں گے اس کے بعد اسی میں جو اگلا جواب ہے موریا سلطنت کے بارے میں لگنا ہے تو اس کا جواب آپ لگ دیں گے موریا سلطنت کے بارے میں یہ خطتہ جو ہے یہ نیم خوش آبادی کا علاقہ مقصد مثال کے طور پھڑپا علاقوں کے فائدے من تھا اور یہ ساری بات ہے آپ اس کے کرتے ہوں اس کا جواب میں آپ بتا رہا ہوں اس کا جواب آپ میں لگ سکتے ہیں اٹھار بات آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا جواب نے قدیم اندوستان کی سب سے پرانی تصاویر پینٹنگ کا تذکرہ کریں یا یہ سقاپتی ترسیل میں گفتار یعنی سپیچ تیری تصاویر کی کیا اہمیت ہے یہ دونوں آپ کو بتائیں موریا سلطنت کے بارے میں پرانی تصاویر سکتے اس کے جواب آپ یہاں سے لگ سکتے بارے جو وجوہ ہوت ہوئی جو بھی چیز ہوئیں وہ یہاں سے آپ آسانی سے جگال سکتے موریا سلطنت کے بات اس کے بعد اگلا question کیا ہے یہ میپ کے regarding ہو جوا آیا تھا وہ آپ کو چھن کرنے تھے اس پورا پیپر کرا دیا اور آپ کو دی اگر اگر پسند آئے تو پریز لائک شیئر سبسکرائب پر اور ہمارے ساتھ جوڑے رہا آپ کو نوٹ ساجائیمنٹ پریکٹیکل کچھ بھی چاہیو آپ ہم سے